ہلو بھائی لوگ فیک بھائی پر سواگت ہے اور آج کرسٹیانو رونالڈو کو کون نہیں جانتا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کرسٹیانو کو اس دنیا میں آنے سے پہلے لڑنی پڑی تھی موت کی لڑائی کیونکہ ان کی خود کی ماں انہیں مار دینا چاہتی تھی اور صرف یہی نہیں آج دنیا کے بگیز فوٹبالر میں سے ایک اور اکلوتے ایسے فوٹبالر بننے والے رونالڈو جنہوں نے سب سے پہلے ون بلین ڈالرز یعنی سات ہزار پانسو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی ہے اور جن کے پاس آج اتنی کارس ہیں کہ ان کی گنتی تک انہیں یاد نہیں ہیں ان کا بچپن ایسی غریبی سے گزرا تھا کہ ان کے پاس اصلی کیا کھیلنے والی کاس تک نہیں تھی تو آخر رونالڈو کے ہاتھ میں ایسا کون سا جادوی چراغ لگ گیا کہ نہ صرف وہ دنیا کے نمبر ون پلیئر کی لسٹ میں شامل ہیں پر آج ان کے پاس فوٹبالرز کا سب سے بڑا بیلین ڈی اور آوارڈ ایک دو نہیں پانچ پانچ ہیں اور تو اور آخر دنیا انہیں فوٹبال کا بھگوان مان کر ان کی پوجا کیوں کرتی ہے اگر آپ کو بھی جاننا ہے کہ آخر کرسٹیانو کے پاس کون سا جن کا چراغ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو زندگی کی ہر لڑائی کو انسان جی سکتا ہے اگر اس کے پاس اپنوں کا ساتھ ہو پر کیا ہو اگر وہی اپنے آپ کی زندگی کی دور کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگ جائیں اور یہی ہوا رونالڈو کے ساتھ جب رونالڈو کی ماں ماریا کو یہ پتا چلا کہ وہ اپنے چوتھے بچے کے ساتھ پیٹ سے ہے تو رونالڈو کی ماں نے اپنے اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے بے دخل کرنے کی ٹھان لی پر رونالڈو کی ماں یہ اپنے خوشی سے نہیں مجبوریوں کے چلتے کرنے والی تھی کیونکہ رونالڈو کے پہلے ہی ماریا کے تین بچے تھے پر ماریا اور رونالڈو کے پتا جوز اپنے ان بچوں کو بہت ہی مشکل سے پال پا رہے تھے ان کے لیے کھانا جھٹا پا رہے تھے اور ایسے میں چوتھا بچہ ان کی مشکلوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا اس لیے رونالڈو کے ماتا پتا کو یہ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا اور شاید رونالڈو یہی موت کی لڑائی ہار جاتے لیکن ماریا کے ڈاکٹر نے ماریا کا آورشن کرنے سے صاف انکار کر دیا جس کے بعد پانچ فروری 1985 کو پنچل پرتگیز کے میڈیروہ آئی لینڈ پر کرسٹیان اور رونالڈو کا جنب ہوا پر جیسا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا رونالڈو کا پروار بہت ہی غریب تھا رونالڈو کی ماں لوگوں کے گھروں میں کھانا بناتی تھی اور رونالڈو کے پتا ایک گارڈنر تھے اور دونوں ہی دن رات کام کر کے اپنے پروار کے لیے جیسے تیسے کھانا جھٹایا کرتے تھے رونالڈو کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ رونالڈو اپنے بڑے بھائی اور اپنی دو بہن کے ساتھ ایک روم میں رہتے تھے اور رونالڈو اور ان کے بھائی بہنوں کے پاس نہ کھیلنے کے کھلونے تھے نہ کبھی کرسٹیان میں انہیں کوئی توفے ملتے تھے بس رونالڈو کی لائف میں ایک ہی چیز مسکان لاتی تھی اور وہ چیز کچھ اور نہیں فوٹبال کا کھیلتا جس سے کھیلتے کھیلتے رونالڈو اپنی زندگی کے سارے پرابلمز کو بھول کر مسکرانے لگتے تھے پر رونالڈو کو تب کیا پتا تھا کہ ان کا یہی پیار ایک دن ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اور اس بدلاؤ کی شروع رونالڈو کے بچپن سے ہی ہو گئی جب رونالڈو صرف سات سال کی عمر میں انڈورینا کی یوتھ ٹیم کے لیے فوٹبال کھیلنے لگے وہیں رونالڈو کے پتا اس یوتھ کلب میں ایک ٹیم کٹ مین کا کام کیا کرتے تھے یعنی بس اپنے پریوار کے لیے چار پیسے اور کمانے کی خاطر وہ اس کلب کے پلیئرز کے جرسی سے لے کر ان کے جوتے موزے اور بال کا خیال رکھتے تھے جس کی وجہ سے باقی پلیئرز رونالڈو کا مزاق اڑاتے تھے انہیں بولی کرتے تھے اور رونالڈو نے ان کے مزاق کو کبھی اپنے کھیل کے بیچ میں نہیں آنے دیا رونالڈو نے ان کے تانوں کو اور زیادہ اور محنت کرنے کا ریزن بنا لیا اور رونالڈو نے پہلے سے بھی دگنی محنت سے اپنے فیوریٹ کھیل فوٹبال کو کھیلنے کی کوشش کی پر پتہ ہے رونالڈو کو لوگ بچپن میں لٹل کرائی بی بھی بلائی کرتے تھے اور اب بھی لوگ رونالڈو کو اس نام سے چڑھاتے ہیں ایسے ہی کول اور امیزنگ ویڈیوز بنانے ہیں لیکن ایک منٹ کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ یوٹیوبر صرف ویڈیوز اپلوڈ کر کے یوٹیوب پر پیسے کماتا ہے اور یہ سب کی شروعات ہوئی صرف اور صرف بس ایک یوٹیوب چینل سے اتنا mind-blowingly بڑا ہے یوٹیوب یا کسی بھی سوشل میڈیا پلاتفارم کا پوٹینشل لیکن ایک سیکنڈ گورف یہ سب کرنے کے لیے میں خود کا پیشن کیسے ڈھونڈوں وان ملین سبسکرائیبرز کیسے گین کروں وائرل ٹاپکس کہاں سے ڈھونڈوں ویڈیو بنا کے پیسے کیسے کماؤ ایک چینل تو کھول لیا لیکن اب دوسرا چینل کیسے بناوں چینل کی مدد سے بزنسز کیسے کھول پاؤ ویل ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں ایکچولی میں جانا ہوگا پاسٹ میں کلانے گورف سے بن لیں اس کے ہزاروں گلتیوں سے سیکھنے and most importantly اس کے سکسیس کے سیکریٹس جاننے so friends اگر آپ ریڈی ہو میرے ساتھ میرے پاسٹ کے سفر پر چلنے کے لیے تو ابھی ہی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کرو اور اس کورس پر ریجسٹر کر لو اور جہاں پہ آپ کو آپ کا خود کا پیشن ڈھونڈنے سے لے کر اس کے راؤنڈ سوشل میڈیا میں ایک آرڈینس کیسے کرنی ہے اور اس آرڈینس کی مدد سے دوسرے چینلز کیسے کھولنے ہیں اور اس چینلز کی مدد سے بزنسز کیسے کھولنے ہیں یہ سب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤ گا پرسنال سٹوریز اور پیور ہنڈیڈ پرسنٹ پریکٹیکل ریال لائف انفرمیشن کے ساتھ وہ بھی live training modules کے تھو جس میں آپ مجھے questions بھی پوچھ سکتے ہو جب تک آپ کو ایک satisfactory answer نہ مل جائے وہ bullshit باتیں نہیں ہوں گی کہ اچھے ویڈیوز بناو کنسسٹنٹ کی اپلوڈ کرو وغیرہ وغیرہ میں آپ کو secrets بتاؤں گا جو میں نے پرسنالی اپنے experiences سیکھے پر آپ جیسے mcom master of commerce ہے msc master of science ہے ویسے ہی صرف 2000 روپے میں آپ master of youtube بن جاؤں گے اب friends ویسے تو اس کورس کی ریال ویلیو 20,000 روپیز ہے کیونکہ آپ کی life تک change کر سکتا ہے but زیادہ لوگوں تک پہنچے اس لئے ہم یہ صرف 2000 میں offer کر رہے ہیں اور اگر آپ first hundred register کرنے والے لوگوں میں سے ہو تو آپ کو یہ کورس ملے گا صرف 1000 روپے میں so click on the link in the description below and let's get set fly your career کیونکہ آج بھی رونالڈو بچپن کی طرح ہی frustrate ہو جاتے ہیں جب فوٹبال کے گیم میں رونالڈو کے بال پاس کرنے پار ان کی ٹیم کا کوئی انسان بال کو miss کر دیتا ہے حالانکہ اب رونالڈو بچپن کی طرح اتنے ایموشنل نہیں ہے کہ ہار جانے پر رونے لگ جائیں پر رونا دھونا جو بھی کہلو رونالڈو بچپن سے یہ اتنے talented تھے کہ ان کے اس talent کو ایک کے بعد ایک اونچائی کی سیڑیاں ملے لگیں جیسے انڈورانا کے لیے کھیلنے کے بعد رونالڈو نے دو سال نیسیونل ٹیم کے لیے بھی کھیلا تھا اور سن 1997 میں سپورٹنگ کلب ڈی پورتگال کے ساتھ 3 day trial کے بعد سپورٹنگ کلب ڈی پورتگال نے رونالڈو کو 1500 پونڈ میں سائن کر لیا اور پھر رونالڈو ان کے ساتھ کھیلنے لگے پر 11 سال کی عمر میں بھی رونالڈو اپنے گیم کے لیے آج کی طرح ہی بلکل dedicate اور passionate تھے تب ہی تو وہ اس عمر میں جہاں باقی بچے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں رونالڈو نے اپنے پریوار کو الویدہ کہا اور اپنے فٹبال کے سپنے کو پورا کرنے وہ اپنے شہر اور گھر سے دور لزبن میں رہنے چلے گئے جہاں جا کر انہوں نے سپورٹنگ کلب ڈی پورتگال کے فٹبال اکیڈمی کو اور نئے سکول کو جوائن کر لیا جہاں وہ پوری محنت اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی محنت انہیں تب تو نہیں پر آج اس محنت کا سورج سمیت پھل دے رہی ہے پر جیسے کہتے ہیں نا ہر خوشی میں غم چھپا ہوتا ہے ہر اچھائی میں کہیں نہ کہیں برائی کا جنمد ہوتا ہے ویسے ہی جیسے ہر سکسس کے پیچھے ہار کا اندھیرہ لوگوں کی زندگی کے سورج کو دوبانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے ہی کئی اندھیروں نے رونالڈو کے فٹبال اور ترقی کے راستے میں آنے کی کوشش کی اب رونالڈو کے پاس فٹبال کھلنے کا ٹیلینٹ اور ان کی کڑی محنت کا جذبہ تو تھا لیکن رونالڈو ایک طرف جہاں فٹبال کے لیے پاگل تھے وہیں دوسری طرف انہیں پڑھائی سے کوشش دور رہنا پسند تھا اس کے ساتھ ہی رونالڈو کے غریبی کی دلدل کا سایہ ان کے پیچھے لزبن تک آ گیا تھا یہی نہیں مڈیرہ سے آئے رونالڈو کی بھاشا لزبن کے لوگوں سے الگ تھی جس کی وجہ سے جب بھی وہ موں کھولتے تھے تب سب ان کا مزاگ اڑانے لگتے تھے اسی کے چلتے رونالڈو لزبن کے بچوں سے بات نہیں کر پاتے تھے یہی سب وجہ تھی رونالڈو ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کے بیچ صرف ایک برے سٹوڈنٹ تھے جس کے چلتے رونالڈو کو بہت بھولی کیا جاتا تھا اور ٹیچرز بھی انہیں بھلا بھرا کہنے سے نہیں چھوکتے تھے لیکن یہ سب کو چپ چاپ سہنے والے رونالڈو کے سبر کا بانت تب ٹوٹ گیا جب رونالڈو کے ایک ٹیچر نے رونالڈو کی غریبی اور ان کی آواز کی نکل کر کے انہیں اور ان کے پریوار کو بھرا بھلاکا یہی نہیں اس ٹیچر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رونالڈو اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا اور بس رونالڈو خود کو کابو میں نہیں رکھ پائے رونالڈو نے آو دیکھانا تاؤ اور اپنے غصے میں انہوں نے اس ٹیچر کے اوپر ایک کرسی پھینک کر مار دی اس کے بعد ہونا کہتا اسکول والوں نے رونالڈو کو ان کی اس حرکت کے لیے سکول سے نکال دیا پر کیا اس میں صرف رونالڈو کی گلتی تھی کیا اس ٹیچر کا بچوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس طرح مزاک اڑانا صحیح تھا ایسے کئی سوال اس وقت رونالڈو کے من میں آئے ہوں گے پر رونالڈو نے اپنی زندگی میں آئے اس کالے اندھیرے کو اپنی زندگی کی روشنی کو مٹانے نہیں دیا رونالڈو جو اس وقت صرف وصرف چودہ سال کے تھے انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اب کبھی دوسرے سکول نہیں جائیں گے اور ماریا نے اپنے بیٹے کی بات مان لی اپنی ہمت توڑنے نہیں دے گا اور رونالڈو نے اس کے بعد اپنی پریکٹس پہلے سے زیادہ تیزی سے شروع کر دی ویسے تو رونالڈو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ انرجیٹک تھے انہیں ہمیشہ ہی دوڑتے بھاگتے رہنا پسند تھا پر پندرہ سال کی عمر میں رونالڈو کو تب اپنے ہمیشہ انرجیٹک رہنے کا راز پتا چلا جب انہیں یہ پتا چلا کہ انہیں تچیکارڈیا ہے تچیکارڈیا ایک ہارٹ پرابلم ہے جس میں ایک انسان کا دل بینہ دوڑ بھاگ اور بینہ کھیلے کودے بھی اس اسپیر سے دوڑتا ہے جیسے کسی دوڑ کر آئے انسان کا اور اس کے چلتے ڈاکٹرز نے رونالڈو کو فٹبال کھیلنے سے منع کر دیا پر صبح سے رات اور رات سے دن فٹبال پریکٹس کرنے والے رونالڈو کو یہ منظور نہیں تھا اور یہ بات صاف تھی کہ رونالڈو اپنی ہارٹ سرجری کرواتے ہیں تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے پر رونالڈو نے اس اندھیرے سے بھی جنگ لڑی اور آپریشن کرویا اور شاید پندرہ سال کے رونالڈو کی ہمت دیکھ کر بھاگوان کو ویو ان پر دیا آگئی تب ہی تو اس جان لیوہ آپریشن سے رونالڈو جیت کر باہر آئے اور بس کچھ ٹائم بعد ہی انہوں نے ہسپیٹل سے دسچارج نہیں دیا اور دیکھتے دیکھتے کچھ ہی افتوں میں رونالڈو نے اپنی فریکٹس شروع کر دی رونالڈو کو اپنی اس ہارٹ سرجری کے بعد مانو ایک نیا جن بھی مل گیا ایک نئی شروعات مل گئی پر یہ نئی شروعات اکیلے نہیں آئی تھی اس شروعات کے ساتھ رونالڈو کو سفلتا کی وہ سیڈی ملی جس کی وجہ سے وہ فوٹبال کے بادشاہ کے تک پر بیٹھے ہیں تو پوری کہانی ایسے ہے سپورٹنگ کلپ ڈے پورٹگال کے لیے کھلنے والے رونالڈو نے ساتھ اگز دوہزار تین کو منچسٹر یونائٹڈ کے ساتھ ایک میچ کھیلا تھا جس میں منچسٹر کے پہنچے ہوئے کھلاڑیوں کی تین ایک سے ہار ہو گئی تھی پر اپنی ہار کے بابجود منچسٹر یونائٹڈ کی ٹیم رونالڈو کے کھیل سے اتنی امپریس تھی کہ انہوں نے اپنے منیچر ایلیکس فرگوسن کے پاس جا کر انہیں کسی بھی طرح رونالڈو کو ٹیم میں شامل کرنے کی ریکویسٹ کر دی اور اپنی ٹیم کی طرح ہی اٹھارہ سال کے رونالڈو سے امپریسٹ ایلیکس فرگوسن نے بھی اپنی پوری جان اور پیسہ لگا دیا اور ٹویل پوائنٹ ٹو فور ملین پاؤنڈ یعنی ایک سو چھبیس کروڑ میں انہوں نے رونالڈو کو اپنی ٹیم کے لیے بارہ اگز دوہزار تین کو سائن کر لیا جو اس سمائے کسی بھی اٹھارہ سال کے پلئیر کو سائن کرنے کی سب سے بڑی رقم تھی یہی نہیں رونالڈو پہلے پرتگیز پلئیر تھے جنہیں مینچسٹر یونائٹڈ نے اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا اور ٹیم میں شامل ہونے کے بعد ایلیکس ہی وہ انسان تھے جنہوں نے رونالڈو کو نمبر سیون کی جرسی دی تھی جو آج تک رونالڈو کی جرسی کا نمبر ہے حالانگی اس کے بعد بھی رونالڈو کا سفر آسان نہیں تھا کئی بار رونالڈو کی زندگی میں بڑے بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہی رہے جیسے دوہزار پانچ میں رونالڈو کے پتا جو ایک الکوالک تھے ان کی جان لیور فیلیور کی وجہ سے چلی گئی پر رونالڈو نے ایسے کسی بھی اتار چڑھاؤ سے ہار نہیں مانی سند دوہزار نو میں رونالڈو نے منچسٹر یونائٹڈ کو بائی بائی کہا اور ریال میڈریٹ کی ٹیم میں شامل ہو گئے اور آپ جان کر حیران ہوگے کہ ریال میڈریٹ نے رونالڈو کو آٹھ سو تیس کروڑ سے زیادہ میں سائن کیا تھا پس صرف یہی نہیں اس کے بعد سند دوہزار اٹھارہ میں رونالڈو نے جب جیوینٹس کے ساتھ چار سال کا کانٹریکٹ سائن کیا تو اس کی قیمت آٹھ سو چھتر کروڑ سے بھی زیادہ تھی اور یہ قیمت کسی بھی تیس سال کے اوپر کے فوٹبال گھلاڑی کو ملنے والی سب سے بڑی رقم تھی اور رونالڈو نے اپنے پورے فوٹبال کریئر میں اب تک 32 میجر ٹروفیز جیتی ہیں جن میں سے ساتھ لیگ ٹائٹلز کی ہیں پانچ UEFA چیمپینشپ لیگز کی ہیں ون UEFA یوروپین چیمپینشپ کی اور ون UEFA نیشنل لیگ کی ہے یہی نہیں رونالڈو کے پاس فوٹبالرز کا سب سے بڑا آوارڈ بیلینڈی اور ہے ان مائنڈ یو ان کے پاس یہ صرف ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ ہیں آج رونالڈو کے پاس 1.7 ملین یعنی 12 کروڑ کی بگاٹی اور اس جیسی کتنی ہی کارڈز ہیں اس کے علاوہ رونالڈو کے پاس 36 ملینڈ ڈالرز کا پرائیوٹ جیٹ ہے جس میں 18 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو کسی بھی پلیئر کے پاس نہیں ہوتی وہ ہے خود کا میوزیم رونالڈو کے پاس اپنا خود کا ایک میوزیم موجود ہے جہاں ان کی ٹروفیز اور گولڈن بوٹس کا کلیکشن ہے اور یہ میوزیم میڈیرو آئیلن پر کھڑا ہے اور رونالڈو کا اپنے پیسے صرف شان و شوکت کا تماشا کرنے کے لیے نہیں پر صحیح کاموں میں لگانے کے لیے استعمال کرنے بھی آتے ہیں تب ہی تو رونالڈو نے اپنے پیسے اپنے آرفنیج بھی لگائے ہیں جہاں 600 سے زیادہ بچوں کی ضرورت کا خرچہ رونالڈو خود ہی اٹھاتے ہیں اور رونالڈو ہمیشہ ہی ڈونیشنز بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو ان کے بچپن کی ہی طرح ایک سپنا لیے غریبی کی چادر میں اپنی زندگی بتا رہے ہیں ارے رکو جانے سے پہلے تین کےپیبل لوگ جنہیں میں خود سیلیک کروں گا جو میرا کورس اٹینڈ کریں گے اور اپنا خود کا چینل بنائیں گے انہیں میں فیچر کروں گا پرسنلی اپنے چینل پر تو جنڈی ریجسٹر کرو پہلے سالو کے لیے کورس پرائز ہے صرف ہزار روپے کلکھ آن دے لنک دے ڈسکرپشن اور جیسا میں نے انٹرو پہ سوال کیا تھا رونالڈو کے پاس آخر کون سال آدین کا چراغ ہے تو ایم شور رونالڈو کی کہانی سن کر آپ کو یہ تو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ رونالڈو کے پاس کوئی چراغ براغ نہیں ہے بلکہ رونالڈو کے سکسٹ اور امیری کے پیچھے ان کی محنت اور لاکھوں مسیبتوں کے بابجود اپنے سپنے کو give up نہ کرنے کا جذبہ ہے اور اگر آپ کا بھی کوئی سپنا ہے تو اپنے سپنے کے لیے لڑیے کیونکہ آپ کے سپنے کی لڑائی آپ کو ہی لڑنی ہوگی اور اسے پورا بھی کرنا ہوگا اگر آپ کو بھی رونالڈو کی غریبی سے امیری تک کا سفر پسند آیا ہو تو کمن سیکشن میں مجھے بتانا منت بھولنا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنا پیار لینا اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہو تو ایسے ہی امیزک ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا پھر ملیں گے چہے